بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف فود ان ٹیسٹ دوستو آج میں آپ کے لئے دیگی سٹائل مٹن یخنی پلاو کی ریسپی لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مٹن یخنی پلاو ہوتا کیا ہے کیوں اس پلاو کو لوگ بہت زیادہ اپساند کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس میں بہت سی گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے ریسپی صحیح نہیں بنتی ڈیٹیل سے ساری باتیں بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ ایسے ٹپس اور ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے چاول کا ایک ایک دانہ موٹی کی طرح کھلا کھلا ہوگا تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ان تک دیکھئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر لیں گے پریشر ککر جس میں ہم ایڈ کریں گے ون کے جی مٹن مٹن لے لیں بیف لے لیں سیم ہی میتھرڈ سے ریسپی بنے گی مٹن ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں دو بڑی لائچی ایک بادیان کا پھول ایک دالچینی کا ٹکڑا تین سے چار لونگ ون ٹی سپون سابت دنیا ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون سونف ساتھی اس میں جائیں گے دس سے بارہ جوے لسن کے ایک انچ کا ٹکڑا جنجر کا اور ایک پیاس ون ٹی سپون اس میں جائے گا کٹی ہوئی کالی مرچ کا اور ون ٹی سپون ہی جائے گا نمک اس کے بعد پانی شامل کریں گے تو پانی ہم ڈالیں گے تین گلاس یہنی کے لیے اور یہ جو گلاس ہے اسی سے ہی ہم نے دو گلاس چاول لیے ہیں جو کہ ہاف کے جی بنتے ہیں ویسے تو ہمیں ٹو اینڈ ہاف گلاس یہنی چاہیے ہوگی لیکن پانی ہم تھوڑا سا زیادہ شامل کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ جب ہم مٹن کو بوائل کریں گے تو تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے مکس کر کے اوپر سے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پریشر پر لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس بیف ہے تو اس کے لیے ٹھارہ سے بیس منٹ کافی ہوں گے تو یہاں پر پندرہ منٹ گزرنے کے بعد جب پریشر ککر تھنڈا ہو جائے گا تو اوپن کر کے آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو آپ نے مٹن کو یہنی سے نکال کے سیپرٹ کر لینا ہے اور دوسرا یہنی کو آپ نے کر لینے ہیں تو یہاں پر جو مٹن ہے اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا ہے ان کیس اگر آپ کا مٹن تھوڑا سا سخت ہے تو آپ اس میں مزید پانچ منٹ کے لیے پریشر دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک لیں گے پین جس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ اوئل اوئل کو گرم کر لیں گے جب اوئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک باری کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہاف پراؤن کر لیں گے جب پیاز خاف براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ پیسٹ کو ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بونیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے ختم ہو جائے اور اہم بات یہ کہ پیاز جو ہیں آپ نے اتنے ہی براؤن کرنے ہیں زیادہ براؤن کریں گے تو آپ کا جو پلاو ہے اس کا کلر ڈسٹرب ہو جائے گا تو یہاں پر اس میں ہم ایڈ کریں گے مٹن مٹن کو آپ نے چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے بوننا ہے دوستو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں مٹن کو چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر بوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائیسز سپائیسز میں وان ٹی سپون چلی فلیکس وان ٹی سپون دنیا پاودر وان ٹی سپون نمک نمک آپ ٹیسٹ کے کورڈنگ کم جا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا پاودر یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد پانچ سے چھ منٹ تک مزید بنائی کریں گے جتنی آپ اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ اچھا آئے گا مزید اس میں اور سپائیسز ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہنی کے اندر پہلے ہی ساری چیزیں ایڈ کی تھی تو اگر ہم اس ٹائم پہ آکے وہ چیزیں ایڈ کریں گے یعنی جو کھڑے مسالے ہیں تو ان کا ٹیسٹ جو ہے چاولوں کے اندر بہت زیادہ آئے گا تو اس سے جو ہے آپ کے چاول اچھے نہیں بنیں گے اور ہر کسی کا پکانے کا بتانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ وہ یخنی ہے جسے ہم نے چھان لیا تھا دو گلاس اور آدھا گلاس ایڈ کریں گے چاول ہمارے پاس دو گلاس ہیں تو اس لیے ٹو اینڈ ہاف گلاس یخنی جائے گی اس میں ان کیس اگر آپ کے پاس تھوڑی سی یخنی کام ہو جاتی ہے تو آپ اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تمارٹر ایڈ کریں گے ایک عدد کٹا ہوا ساتھ ہی پوائن سے چھے گرین چلیز ایڈ کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے کور کر کے بوئل آنے تک ویٹ کرنا ہے جب پانی کے اندر اچھے طریقے سے بوئل آ جائے گا تو تب آپ نے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں پہلے چاول آپ نے ایڈ نہیں کرنے تو یہ وہ چاول ہیں جن کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پانی سے چھے دفعہ پانی کے اندر واش کر لیا تھا اور چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پیار سے ایک دفعہ چمچ لانی ہے کنٹینو آپ نے چمچ کو نہیں چلانا اگر آپ کنٹینو چلائیں گے تو آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے اکثر یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں فلیم کو ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم کے اوپر پانی کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں گے اور سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ پانی ڈرائی کرتے وقت آپ نے اوپر سے کور نہیں کرنا ایسے ہی پانی کو ڈرائی کر لینا ہے اوپر سے کور کریں گے تو چاول جو ہیں بہت زیادہ گال جائیں گے اور آپس میں چپک جائیں گے کھلے کھلے نہیں بنیں گے اور نہ ہی اچھے لگیں گے تو اچھی طرح سے پانی ڈرائی کرنے کے بعد اوپر سے کور کر کے پانی ڈرائی کرنے کے بعد دم دے دیں گے فلیم کو آپ نے زیرو کر دینا ہے تو یہاں پر پانی ڈرائی کرنے کے بعد اب آپ نے چاولوں کو ایک سائٹ سے اٹھانا ہے ایسے ہی اگر آپ چمچہ چلائیں گے چاولوں کے اندر تو یہ فوراں سے ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے بنے ہیں زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور جو کلر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول کا ایک ایک دانہ موتی کی طرح نکھرا نکھرا بنا ہے ذرا بھی آپس میں جڑے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان سٹیپس کو ون بائی ون فالو کیا ہے جس سے ہمارے پرفیکٹ قسم کے چاول بنے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ جو ریسپی پسندہ ہی ہوگی ریسپی پسندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی یہ جو سمپل سی ریسپی ہے کیسی لگی ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ